ممبئی کے کانڈی والی پروز تھے تھاکر کمپلیکس میں ایک اتیادھونک اپکرنوں سے لیس ایک سسجد ملٹیپل اسپطال کے شروعات کی گئی ہے جس کا نام ہے فرسٹ چوئیس ملٹیپل ہاؤسپیٹل اس اسپطال کی گرینڈ اوپننگ سرمنی تھاکر کمپلیکس کے سوربی ہاؤس میں کیا گیا جس میں چوتھے منزل پر محلاؤں کے ڈیلیوری سمیت ٹیسٹ ٹیوب بیبیس جیسی کئی سویدھائیں موجود ہیں اسپطال پر بندھن کی طرف سے جو جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے اس کے مطابق فرسٹ چوئیس ممبئی اوپنگر کا ایسا پہلا اسپطال ہے جہاں گورے گاؤں سے لے کر دہیسر کے بیچ رہنے والے لوگوں کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی جیسی آدھونک سویدھائیں سمی رہتے مل پائیں گی اس میں وشہ سروپ سے ڈاکٹروں کی ٹیم چوبیس گھنٹے لوگوں کے لیے اپلبد رہے گی اس اسپطال کی گرینڈ اوپننگ سیرمنی کے موقع پر اتر مومبئی سانسدی شیطر کے بی جی پی سانسد گپال شیٹی بھارتی جنتہ پارٹی کے مومبئی سچیو اشوک سیند اور اسثانیہ نگر سیوک شیو کمار جھاب مکھی روپ سے موجود رہے اس اسپطال کی نیو ڈاکٹر شیطل جادہب نے رکھی ہے جو پیشے سے ایم بی بی اس ڈاکٹر ہے یہ اسپطال ان کا پہلا ڈریم پروجیکٹ ہے پہلے تو ایک experiential birthing center ہے جس میں nico backup اور high risk pregnancies کے لیے icu backup بھی ہے دوسری چیز جن مہیلاؤ کو pregnancy رہنے میں تکلیف ہوتی ہے infertility جسے ہم بولتے ہیں اس کا نیوارن یہاں پہ ہوگا سو یہ ایک infertility center بھی ہے اور یہ ایک center of excellence laparoscopy surgeries کے لیے بھی ہے جس میں مہیلاؤں سے جو گرباشے سے related fibroid کا یا cancer کا operation ہوگا سب یہاں پہ ہوگا یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے ویسے بتانے کے لیے پر ہاں ونجتو نیوارن یہ ضرور possible ہے ہم لوگ پہلے اس کا کارن ڈھونگتے ہیں کس کارن سے ہے تکلیف مہیلاؤ میں بھی ہو سکتی ہے پارٹنر میں بھی ہو سکتی ہے تو ہم ڈھون کے پھر اس کا علاج کرتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ہر جن کو پریگننسی رینے میں تکلیف ہے ان کو سب کو تیسٹیو بی بھی لگے یہ ضروری نہیں ہے کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں رہتی ہے اس کی وجہ سے پریگننسی نہیں رہتی ہے تو اس کا نیوارن ہم یہاں پہ کریں گے آئیوی ایف میں تیسٹیو بی بھی میں کبھی پہ گیارنٹی نہیں دی جا سکتی پر ہاں ہم لوگ اپنی طریق اپنے طریق سے پوری قوالیٹی رکھے قوالیٹی ورک کرتے ہیں مطلب جو جیسے تیسٹیو بی بھی میں جو انڈی بنانے کے جو انجیکشن رہتے ہیں اس میں الگ الگ طریقے کے آتے ہیں تو ہم لوگ وہ ہائی قوالیٹی کے ہیوز کرتے ہیں تاکہ ریزنٹ اچھا ملے پر ہاں ہنڈر پرسنٹ گیارنٹی ایسی نہیں ہوتا ہے پر ہم لوگ ایسیوریٹی دیتے ہیں کہ ہاں اگر آپ ٹریٹمنٹ کنٹیلیو کرو اچھے سے بھروسہ رکھے تو ضرور سے سکسس ملے گا سو سب سے پہلے تو یہ پرس چوائس ہسپیٹل یہ میرے وائپ کا انیشیٹیو ہے جو آلماست ابھی دس سے پندرہ سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہی ہے یہ ان کا ایک تپنا تھا کہ ایک لو کسٹ فرٹیلیٹی سیٹ اپ پلاس ایکسپیرینشل برٹنگ سیٹ اپ ہم لوگ بومبے میں لانچ کریں آپ نے صحیح پوائنٹ کہا کہ کامپٹیشن کا زمانہ ہے بہت کامپٹیشن سے پرے بھی ہوتا ہے کہ آپ کوالٹی اگر سروس میں دو تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ پرس چوائس ہسپیٹل میں ہمارا فوکس ایک ایکسپیرینشل برٹنگ کا ہے یہ اندھیری ایس سے لے کے سوری آپ کا دہیسر ایس سے لے کے گوریگاون ایس تک اگر آپ دیکھو گے تو جتنے بھی ہسپیٹل ہوں گے یہاں پہ وہاں پہ in house high risk pregnancy nico اور fertility ایک ساتھ دینے والا یہ پہلا ہی set up ہوگا تو یہی اس ہسپیٹل کی ایک وششتہ ہے پلس ہم لوگ جس طرح سے یہاں پہ ڈاکٹر کی ٹیم جہاں پہ ابھی یہاں پہ وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سٹرونگ پوائنٹ ہے کیا ہوتا ہے بیسکلی سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہوتا ہے ہلتھ کیر میں جب بھی پرائزنگ کا بات سب سے ایمپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ ٹرانسفرنسی رکھو پرائزنگ میں سو پیشنٹ کو جو آپ بتاتے ہو چارجز وہ اتنے ہی ہونے چاہیے تو وہ ہمارا پریاس ہے یہاں پہ کرنے کا اور کوالٹی کرنے کے لیے ہمیشہ پیسہ زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو سرجنس کا سکل سیٹ ہے یہاں پہ جو بھی ٹیم ہے وہ کمیٹڈ ٹیم ہے سب ایکسپیرینس ڈاکٹر ہیں اور اسی کے تھوڑا پولٹیکل فیلڈ میں بھی ہیں بزنس فیلڈ میں بھی ہیں اور ہم لوگ جو آج کل دیکھ رہے ہیں جنرلی ہو رہے ہیں یہ لیک میریج لیک میریج کے واجہ سے ڈیلیبی میں آنے یشو میں پروبلم آتا ہے اور اس پروبلم میں بہت سے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں لوگوں کو اس طرح کا ڈپریشن نہیں ہو انچہی ایشو کا پروبلم سول ہو اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں پر فرسٹ چوائچ ہسپیٹر کھولا گیا ہے جس میں انٹر